عشق محبت عشق محبت عنا حسد عنا حسد charts میں محمد اخفر حسین قادری استاذ و انفتدارовалم علیمی جمدہ شاہی بولا دو ایک روز سے شو سل میڈیا اور دیگر ذرائع سے مجھے کچھ ایسی خبریں مل نہیں ہیں کہ کسی صاحب نے ہمارے تعلق سے بہت ساری باتیں میڈیا کو پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس کو انہوں نے لوگوں میں فیلا کر بدگمان کرنا چاہا ہے میں نے جب سنا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس طرح کی باتیں لوگ کیسے کرنے کی جورات کرتے ہیں مزید میں نے اور اس کی تفتیش کی تو بے بنیاد باتوں کا ایک ڈھیل لوگوں نے جمع کر دیا اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ جو اسے چاہی ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو بچوں کے تعلق سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کلاس میں بچوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں تیس سو بچ سالہ ریکارڈ موجود ہے آج تک کبھی اس طرح کی کوئی بات نہ میں نے کی اور نہ کسی نے اس طرح کی کوئی شکایت منیجر یا پرنسپل کے ذریعہ انہوں تک پہنچائی نہ ہی منیجر صاحب یا سنسپل صاحب نے کبھی اس طرح کی باتوں پر کوئی نوٹس لیا چونکہ میں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ ہی میں ایک دھارمک اور مذہبی آدمی جو سلیبس ہے سکول کا میں صرف وہ پڑھاتا ہوں اور محنت سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے یہ کہنا کہ بچوں کا برنواج کرتے ہیں اور ان کو غلط سچھا دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے جھوٹ ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں اور اگر کوئی شاہب اس سلسلے میں مزید کچھ معلومات لینا چاہتے ہوں تو وہ بچوں سے پربندک سے پرنسپل سے مل کر کے خود بھی ساری تحقیق کر سکتے ہیں جن لوگوں نے بھی غلط اور بے بنیاد الزامات لگائے ہیں وہ کبھی بھی اس کو پروف نہیں کر سکتے کہ میں کلاس میں بچوں کا برنواج کرتا ہوں یا ان کو غلط تعلیم دیتا ہوں جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ جھوٹ بول لئے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اور ان کی باتیں بے بنیاد ہیں بہت ساری سچائی دو ایک روز کے اندر لوگوں کے سامنے آگئی ہے اور بھی جو صاحب اس کے بارے میں سچائی جاننا چاہیں گے وہ جان سکتے ہیں ویڈیو وائرل کر کے آڈیو کے ذریعہ کہ سابق پرسیڈنٹ پی جی عبدالکلام صاحب کے بارے میں کوئی بات میں نے غلط اور قابل اعتراض کہی یہ بھی بالکل غلط ہے اور اس کا حفیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کوئی بات اس میں وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے درمیان اعتراض کی ہو نہ میں نے ایسی کوئی بات اور سپیچ کلاس میں یا مجمع میں کہی ہے جو لوگ بھی ان کا نام لے کر کے اس طرح کی غلط باتیں فیال آ رہے ہیں وہ خود بہت بڑے جھوٹ کے شکار ہیں ایپیج عبدالکلام صاحب ہمارے ہندوستان کی شانت ہے وہ مینزین مین کہہ جاتا ہے میزائل مین ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے دور میں جو کام انجام دیا ہے اس پر پورے ہندوستان کو فخر ہے اور خود ان کی جو اپنی تعلیم ہے بچوں میں جا کر کے انہوں نے جو پیار بھرے انداز میں باتیں کہیں لوگوں کو جو ایک راہ دکھائی جس کے لئے انہوں نے بہت کچھ کوشش کی وہ جگزاہر ہے اس سے کسی کو کبھ انکار ہو سکتا ہے جو لوگ ان کا نام لے کر لوگوں میں غلط افواہ فائلہ رہے ہیں وہ سب توڑ مڑو کر باتوں کو پیش کر کے کسی سادش کے تحت ایسی حرکت کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دو ٹوک میں یہ کہ آبادی کے لوگوں کا منیجمنٹ بارڈی کو لے کر جو کچھ مدید اور آپس میں اختلاف ہے اس میں بلا وجہ کسی ٹیچر کو کسی استاز کو گسیجنا اور اس کی کردار کشی کرنا اس کے کریکٹر پر غلط حملہ کر کے لوگوں میں بدنام کرنا یہ کسی اچھے انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے میں یہ باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ڈالی جا رہی ہیں